اگلے جنڈر کی پریزنس ہے اگر آپ وہاں پہ جو ہے دیپ انسائیڈ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں تو ٹیٹنیس اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک کی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کر اللہ نے کہا لا تقربو کہ تم قریب بھی نہ چاؤ نظر سے نظر ملتی ہے اور اس کے پر روایت بھی آتی ہے کہ وہ شیطان کا تیر ہے بنیادی طور پر جو سٹارٹ اور ابتدا وہی سے ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے میں نے آج تا کتنا اس کو observe کیا ہے وہ اپوزیٹ جنڈر کے آنے سے تھوڑا سا جو ہے نا بلکہ ڈیپ انسائیڈ کہیں نہیں کہیں وہ انسائٹلمنٹ کی طرف جاتا ہے انسان کی جو سائکولوجی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے مطلب لیٹس سپوز ایک انوارمنٹ ہے لیٹس سپوز ایک کلاس روم لے لیں اب وہ سارا جو نا اس میں سارے بوائز ہیں اب جیسے ہی اس میں ایک اپوزیٹ جنڈر ایک فیمیل کے انٹرنس ہونی ہے تو ادھر کا جو انوارمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ڈیفنیٹلی اب وہ بیٹھنا ہے پڑھنا ہے کام کرنا ہے تو آپ کہہ لیں کہ جی وہ سیف ڈسٹنس ہونا چاہیے سب ہونا چاہیے لیکن at the end of the day it won't be possible کہ وہ ہوگا نہیں کہیں نہ کہیں انسائیمنٹس آ جائیں گے گروپس بن جائیں گے کوئی انسان کو ضرورت ہو جاتی کبھی طبیعت خراب ہو کچھ بھی معاملہ انسان کا نکلا سکتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جنہاں معاملہ رک جاتا ہے وہ معاملہ وہیں پہ آ جائے گا تو یہ جنہاں ہو نہیں سکتا انسان جو ہے نا اس نے کرنے کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ وائز فرسا لے لیں آپ فیمیل اگر آپ پوائنٹ آف یو بھی لیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ڈیپ انسائیڈ چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی لبرل یا کتنا ہی آزاد بھلے وہ پردہ کرتے ہو نہ کرتے ہو وہ اب آیا لے رہے نہ لے رہے وہ صرف چادر لے رہے صرف دوپٹہ بھی لے رہے اگلے جنڈر کی پریزنس ہے اگر آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں ڈیپ انسائیڈ بات یہ ہے کہ ایک چیز فطرت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایسو جینہ علیہ النازی حب الشاہ و علیہ النساء اللہ نے یہ اپوزٹ جنڈر کے اندر انٹریکشن اور یہ اللہ تعالیٰ نے چاہت رکھی انسان کی وہ آپس میں میگنٹائز ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کو کنیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے بنیائی طور پر تو اس طریقہ کار سے کنیکٹ ہوگا کیا جائے گا اس کے علاوہ پر احتیاط بڑھتی جائے گا اور جب جہاں جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنی مستقبل کو خراب کیا انہوں نے اپنی دنیا کو خراب کیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو بھی رکھوں سامنے کہ شریعت نہ صد و ذریعہ اس کو بہت سامنے رکھتے ہیں صد و ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا انڈ کونسیکوینٹ نتیجہ وہ کسی غلط راہ رستے اور کام کی طرف لے کے جائے گا تو شریعت اس کے لئے کہہ لیے کہہ لیتی کہ آپ اس گلی میں جائیں نہ اللہ تعالی نے یہ کونسپ انٹیجوز کر آیا اور مسلمانوں کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کر اللہ نے کہا لا تقربو کہ تم قریب بھی نہ جاؤ بسیکلی اس گلی میں انٹر ہی نہیں ہونا جس کا انجام اس طریقے سے ہو تو جب بھی ہم جب بھی حیاء کی سیگریگیشنز کی اور ڈسٹنس کی اور پردے کی اور نظروں کی جھکاؤ جو کہ مردوں کا پہلے حکم دیا ہے اللہ تعالی نے سورہ نور میں پھر اللہ تعالی نے عورتوں کو ایڈریس کیا اس سے پڑا چلتا ہے کہ اگر عورتوں کے لئے نظروں کو جھکانے کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے تو مردوں کے لئے بھی آنکھوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم ہے اور یہ شیطان کی جو ہے نا وہ چالوں میں سے چال ہے نظر سے نظر ملتی ہے اور اس کے پر روایت بھی آتی ہے کہ وہ شیطان کا تیر ہے بنیادی طور پر جو سٹارٹ اور ابتداء وہی سے ہوتی ہے جس کو اللہ تعالی نے بیان کیا تو یہ صدد ذریعہ اس ذرائع کو ختم کرنا کہ جو ایول بیسیکلی پیتھ فیز ہیں وہ راستے ہیں جو آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اس وئے سے روکا جاتا ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شریعت جو ہوتی ہے اور قرآن حدیث نے ہمیں بیسیکلی سفوکیٹ کر دیا باؤنڈ کر دیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آج بھی کتنے ہی کیسس ایسے ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے کیسس ہیں جہاں پہ اس طرح کی مکسنگ ہوئی ہے اور اس کا جو انڈ ہے وہ غلط کاموں کے اوپر ہوا ہے غلط جو ہے نا وہ راہوں پر چل پڑے ہیں کتنے رشتے خراب ہو گئے کتنے رشتے خراب ہو گئے اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت کو جب جائیں گے جب ہم LCM نکالیں گے یہ وہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا وہ سٹارٹ وہی سے ہوا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی قریب بھی نہیں جانا جب قریب نہیں جانا کا مطلب یہ کرنا تو دور کی بات ہے تو جب آپ قریب گئے تو یہ تو بات وہی ہوئی ہے نا کہ ایک جگہ پیٹرول پڑا ہوئے اور آپ جو ہے نا ماچس کی تیلی جلائیں اور جا کے جو ہے نا اس کو چیک کریں کیا ہوتا ہے کچھ منٹ اور کچھ گھنٹوں کی اور کچھ دنوں کی لذت ہوتی ہے حقیقتا لیکن ساری زندگی انسان جو ہے نا اب اس جرم اور احساس جرم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور کبھی بھی اس گلڈ سے واپس نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا اور اگر ہم دوبارہ سے میں اس بات کو ریپیٹ کروں ہوں جب ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ بھئی وہ اس کا ریزن کیا تھا اس بات کا تو وہی ہے کہ آپ نے حیاء وہی سیگریگیشن وہی پردہ یہ ساری چیزیں آپ نے کمپرمائز کیا جب آپ ان سب چیزیں کمپرمائز کریں گے جس نام کے اوپر بھی وہ دیکھیں آپ کی معاملات کہاں سے آجا گے